بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز ویلکم ٹو مائی چینل پرو پاک جوب ڈوٹ کم ویورز آج کی ویڈیو میں میں بتانے جارہا ہوں کہ ایف آئیے کا پیپر جو ہوا ہے انیس دسمبر دوہزار اکیس کو اس کے مجھے کچھ کوششنز ملے ہیں تیس کے قریب تو وہ میں آپ کے ساتھ آج کیسے ویڈیو میں شیئر کرنے جارہا ہوں تو ویڈیو کو اپنے اٹھا خلاص میں دیکھنا ہے اور سٹارٹ میں محفو کرتے چلو آپ کو ڈیلی کا پیپر جہاں سے ملینا ایف آئے کو وہ آپ نے ضرور یاد کرنا کیونکہ یہ آنے والے پیپر بہت زیادہ سوار رپیٹ ہوتے ہیں چلیے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنا سپہل ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی درخواد کی چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں ساتھ میں دیکھیں بیل کی آئی کٹ کو دوبارے تاکہ آپ کو آنے والے مزید ویڈیو کی انفرمیشن وقت پر ملتی رہے اور اگر ہمارے فیس بک اور واتس اپ گروپ کو جوائن کرنا چاہتے تو اس کے لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کو بھی لازمی فالو اور جوائن کرنا ہے آپ نے تو ابھی بات کرتے ہیں ایف آئی کا پیپر جو کہ ہوا انیس دسمبر دوہ در اکیس کو اس کے سوال کون کون سے تھے اس کا جو پہلا سوال تھا وہ تھا جی کمپیوٹر یعنی کمپیوٹر کی زبان کا لفظ ہے تو یہ لاتینی زبان کا لفظ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ فادر آف کمپیوٹر کسی کہا جاتا ہے فادر آف کمپیوٹر کہا جاتا ہے چارلس بیجز کو چارلس بیجز کو فادر آف انٹرنیٹ کسی کہا جاتا ہے وہ وین کرایفٹ ہیں وین کرایفٹ اس طرح کا جواب ہے آپ دیکھ لیجئے گا ٹرائب آف ابو بکر حضرت ابو بکر کس قبلے سے تعلق رکھتے تھے تو یہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ابو بکر جو یہاں پر لکھا ہوا ہے وہ بندو تمیم لکھا ہوا لیکن اس کو آپ نے دیکھ لینا اچھا اس گورنر آف سٹیٹ بینک آف پاکستان سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پہلے گورنر کون تھے تو وہ زاہد حسین تھے ٹھیک ہے نیشنل انتم آف پاکستان اپروڈ بائی گورنمیٹ پاکستان کا جو قومیت رہنا ہے وہ کم منظور ہوا تھے یہ انیس سو چوون میں ہوا اچھا آگے تھا انگلیش کا سنننمز سنننمز نہیں تھا یہ جو ابھی تھا اس کو انگلیش کا لفظ تھا شی کیر ٹائم انوارمنٹ اس میں آنا تھا اباؤٹ شی کیر اباؤٹ ٹائم انوارمنٹ ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو کوسٹنز آتا ہے اس کے بعد ویورز ہمارے پاس کوسٹن نمبر آتا ہے ٹین کوسٹن نمبر ٹین میں آتا ہے ہمارے پاس ایٹ کوسٹن نمبر ایٹ میں آتا ہے سنننمز ایڈ ہیر سنننمز کا ایڈ ہیر ایڈ ہیر کونس ہے تو یہ گیو ایپ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی چوبر جی چوبر چی ٹو لاؤنچ چوبر جی ٹو کب لاؤنچ ہوئی تو یہ ہوئی تیرہ اپریل انیس سو انانوے کو اچھا اس کے بعد گھوری ٹو رینج گھوری ٹو جو میزائل ہے اس کی رینج کیا تو دو ہزار کلومیٹر ہے شہین وان کی رینج کیا شہین وان کی رینج ہے جی نو سو کلومیٹر ٹھیک ہے ابجیکٹیو ریزولیشن پاس ابجیکٹیو ریزولیشن کب پاس ہوئی انیس سو انچاس میں ہوئی فراز اپنا فسٹ پریزیڈنٹ مسلم لیگ تو جو مسلم لیگ تیالی لیا مسلم لیگ اس کا پہلا صدر کون سا تھا نواہ وقار الملق تھے ٹھیک ہے پاکستان کے نورت میں کون سا ملق ہے تو یہ چائنا ہے اسلام آباد افیشلی میڈ کیپیٹال اسلام آباد کابو کپٹیل بنا تو یہ میرے خیال پر انیس ساٹھ میں بنا تھا تو یا انیس ساٹھ 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 لیکن اس سوال کو اپنے گوگل کر لینا کیپٹیل آف ترکی کیپٹیل آف ترکی کا ترکی کون سا انکرا ہے کیپٹیل آف اسٹیلیا اسٹیلیا کا کمبرہ کرنسی آئرلینڈ آئرلینڈ کی کرنسی جو پاؤنڈ ہے آگے آگے کچھ نمبر نائٹی ہے ترکیل بیلڈن ٹینس گراؤنڈ اسٹیلیا ٹینس گراؤنڈ گراؤنڈ انگلینڈ میں گلومی گلومی کے انٹر نیم جی لیولی لولی ٹھیک اس کے بعد گلٹی کے انون نیم انسینٹ ٹھیک سپیلنگ کریکشن تھی جی وہ سپیلنگ دیکھنے تھے آپ لوگوں نے اس کے بعد جو تھا اس کے بعد رسیو کے سپیلنگ تھے اور اس کے بعد رسیو کے سپیلنگ تھے رسیو کے بعد جی کوچھا گیا چوبیس میرے بیوٹی فول کے سپیلنگ پوچھے گیا تھے اور اس کے بعد کوچھن بھائی خاص کر طریق اس نے بنائی تو یہ تھی علامہ نائت اللہ خان ٹھیک ہے اس کے بعد جی تھی گورنر جرنل اس کوش نمبر چھبیس گورنر جرن گورنر جرنل امپیچڈ باہدہ بریٹش پارلیمنٹ ٹھیک ہے وہ کون سا بریٹش پارلیمنٹ گورنر جرنل تھا جس نے امپیکٹ کی بریٹش پارلیمنٹ تو وہ تھے وارن ہسلنگ وارن ہسلنگ ٹھیک ہے اس کے بعد تھا جی ریڈکل اف وازہ ریڈکل اف کون تھا یہ ایک وقیل تھا لائر تھا بک ویلت اف نیشن بک ویلت اف نیشن کس نے لکھی یہ لکھی تھی آدم سمیت نے اس کے بعد ٹیکس لہوازہ فیمس سائٹ آف ٹیکس لہ کس کی سائٹ ہے ٹیکس لہ جی گمدھارہ آرٹ کی ٹیکس لہ گمدھارہ آرٹس کیا ٹھیک ہے ڈائٹ پارلیمنٹ ڈائٹ پارلیمنٹ کس ملک کی ہے یہ میرے خیال میں جاپان کی ہے یہاں پر انڈونیشن لکھے ہو لیکن آپ نے اس کو چیک کر لینا ڈائٹ پارلیمنٹ ٹیک ہے نوٹا بائنری نمبر بائنری نمبر کون سا نہیں ہے تو یہاں پر افشن دیئے ہوئے تھے وہاں پر یہ دو سو دو بنتا تھا تھا وہ افشن کے حساب سے ویچھ اف دا فالوینگز نوٹا سیب بیٹا پرمنٹ ڈیٹا پرمنٹ ویچھ از دا ویچھ اف دا فالوینگز نوٹ سیب ڈیٹا پرمنٹ جو ریم ہو وجاتا ٹیکس کے لئے کمپیوٹٹ کا سوال ہے یہ ٹیکس کو بولٹ کرنے کے لئے کنٹرول پلاس ای ای یہ ہوتا ہے ٹیکس کو سینٹر میں کرنے کے لئے اور کنٹرول پلاس آل یہ ہوتا ہے ٹیکس کو الیفٹ میں اللائن کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو تو ٹیکس کی اور اس کے بعد ایک سوال صورت sweetheart سویس کنال کے لمبائی کتنی ہے تو وہ ایک سو تیرانوے کلومیٹر ہے اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا تو یہ کچھ کوئچنس تھے جو کہ مجھے ملے ہیں جو میں نے آپ ساتھ شیئر کر دی ہیں تو یہ پیپر تھا انیس دسمبر دوزار اکیس کا جو کہ ایف آئی میں ہوا مختلف دپارٹمنٹ میں جیسے کانٹ سٹیبل ای آس آئی یو ڈی سی ایل ڈی سی ان سام میں جو پیپر ہوا وہ اس کے یہ کوئچنس ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی آہ ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ مزید اس طرح کی آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے میں پیپر پڑ کر اس لیے سناتا ہوں کہ تاکہ آپ کو اگر سکرین پر صحیح طرح سوال نظر نہیں آ رہا تا آپ کو وہ سننے میں پتا چال جائے تو اس لیے میں پڑھ کر آپ کو بتاتا ہوں تو مزید آپ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں اس چینل پر آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی آن لائن ارنے کا ریلیٹڈ اور جوبز کے متعلق تو اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک دے اجازت اللہ نگے بان